سبان اللہ ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا یونس رضا رفیقیل میں بیرے رسول پر تشریف فرما ہوں اور وہیں پر خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا مقدوم اشرف صاحب قدرہ حضرت اللہ مولانا زاہد رضا صاحب قدرہ اور حضرت پاری ابل حسن صاحب قدرہ نے بیرے رسول پر تشریف فرما نا آتے مصطفیٰ دنیا سے بیرانی نہیں جاتی نا آتے مصطفیٰ دنیا سے بیرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی نا آتے مصطفیٰ دنیا سے بیرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی اور ردائے فاطمہ زہرانے رکھلی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے اوریانی نہیں جاتی ردائے فاطمہ زہرانے رکھلی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے اوریانی نہیں جاتی پریشا ہو نہ گھبراؤ درے تیب پہ آ جاؤ یہ کہنا بھول جاؤ گے پریشانی نہیں جاتی پریشا ہو نہ گھبراؤ درے تیب پہ آ جاؤ یہ کہنا بھول جاؤ گے پریشانی نہیں جاتی نا آتے مصطفیٰ دنیا سے بیرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی آئیے حضرات امبر خطیب اہل سنت ناشر مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ بریلی پرتا پری کو دعوت دیتا ہوں آئیے حضرت کا خیر مقدم نارے تکرے رسالت کی فضاؤں میں کر لیں اور بلند آواز سے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت ان سے دیبی واحدی بلند آواز سے پورا مطرح اپنے ہاتھوں کو ڈھا کر جواب دیں قرسِ دیبی واحدی فیضانِ واحدی حضور صحیح طاہرِ ملہ حضور صحیح سوہلِ ملہ نارے تکبیر نارے رسالت سوہلِ ملہ اللہ ملہ سوہلِ ملہ فیضانِ علمہ سوہل تکبیر پورا ملہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اور وہ ولی جو صرف ولی ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے تمام ولیوں کی سردار اس لیے کہ سلسلہ چشتیاں میں ہندوستان کے اندر جو مججدین ہیں ان کی فیرس میں تین شخصیتیں شامل ہیں تین شخصیت کے نام آتے ہیں سب سے پہلے حضرت خاجہ گریب نواز رضی اللہ تعالی وہ پہلے سلسلہ چشتیاں کے ہندوستان میں مجدد ہیں اس کے بعد میں شاہ کریم اللہ دہلوی علیہ رحمت و ردوان جو دوسرے مجدد ہیں سلسلہ چشتیاں کے مجدد بتا رہا ہوں ہندوستان کی ادر اور تیسرے حضرت میر عبدالواحد بالگرامی علیہ رحمت و ردوان یہ مجدد ہے تو مجدد صرف ولی ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے دور کے چتنے بھی ولی ہوتے ہیں اس صدی کے چتنے بھی ولی ہوا کرتے ہیں ان تمام ولیوں کا وہ سردار ہوا کرتا ہے تو ہم صرف ولی کی مارگاہ میں نہیں ہیں بلکہ ایسے ولی کی مارگاہ میں ہیں جو اپنے وقت کے تمام حالیہ کا بھی سردار نظر آتا ہے اس عظیم بارگاہ میں ہم لوگ موجود ہیں اور یہ وہ عظیم بارگاہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے گھر سے چلا یہ نیت لے کر کے کہ میں جا کر کے ان سے اتنا مانگوں گا کہ تاکہ میری زندگی خوشحال میں اپنی زندگی خوشحال جی سکوں خوشحال زندگی جی سکوں یہ نیت لے کر کے گھر سے چلا اب آیا حضرت امیر عبدالواحید بلگرامی الرحمہ کی خدمت میں حضرت نے اس سے یہ نہیں پوچھا کس نیت سے آیا ہے ابھی اس نے اپنے لبوں کو نہیں کھولا اس لیے کہ اگر وہ مانگتا تو مانگنے پر لوگ یہ بھی کہتے کہ مانگنے پر تو کوئی بھی دے سکتا ہے راجہ مہراجہ بھی اپنے غلاموں کو دے دیتے ہیں اگر وہ مانگتا ہے تو یہ کیسے ولی ہیں جو مانگنے پر دے رہے ہیں لیکن کرم دیکھیں وہ آنے والا آیا آنے والے نے اپنی زبان نہیں کھولی حضرت امیر عبدالواحید بلگرامی علیہ الرحمت وردوان کے ہونٹوں پر تبصم آتا ہے اور آپ نے فرمایا اے شخص سن لے ہم نے تجھے دولت بھی دی ہے اور چاہ ہم نے تجھے جنت بھی عطا کی ہے یہ ایسے عطا کرنے والے ہیں اور یہ تو ان نبی کی اولاد ہیں جو نبی جب اپنے غلاموں کو دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ پرہلی سے آبا آزادی ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم اس عظیم بارگاہ میں موجود ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ عرب العزت ہماری حاضرین کو قبول فرمائے کیونکہ یہ اصل چیز قبولیت پر ڈال ہے اگر قبول ہو جائے تو محنت وصول ہو جائے تو قبول نہ ہو تو چاہیں کچھ بھی ہو جائے سب بیکار اس لیے نیت میں خلوص بھی ہونا چاہیے نیت میں خلوص رکھئے اللہ رب العزت آپ کی نیتوں کو اور یہ اللہ والے بھی آپ کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سوال کے بیٹھو اور بزرگوں کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سوال کر کے بیٹھو اس لیے ولی جو ہوتے ہیں وہ دل کے حالات کو جانتے ہیں اپنے حالات دل کے بہتر کیجئے اور دیکھیں یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع آپ جدر دیکھیں ادھر حضرت میر طیب واحدی میر طیب علی رحمت و ردوان حضرت میر عبدالواحد بالغرامی علی رحمت و ردوان کے یہ دیوانیں جدر دیکھ رہے ہیں ادھر نظر آ رہے ہیں میرے بھائیوں ایک حدیث کا مفہوم سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی بندے کو محبوب فرماتا ہے کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے تو پروردگار ان فرشتوں میں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں ان کو حکم کرتا ہے کہ فرشتوں میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کروں اور حکم ہوتا ہے کہ تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا جائے آسمان میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ میں فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں سب اس سے محبت کریں اور سمین والوں میں بھی یہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کسی خط کے ذریعے سے نہیں بلایا گیا آپ کو کسی دعوت پر نہیں بلایا گیا بلکہ آپ ان کی دیبانگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں آزر ہو گئے ہیں اس بات پر یہ ہمیں یہ بات پاسے ہو گئی کہ ان اللہ والوں سے پروردگار راضی ہو گیا ہے جس کے رضا کی بنیاد پر آج پروردگار نے ہمارے دلوں میں ان اللہ والوں کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے ان کے محبت میں ہم کھجے چلے آ رہے ہیں اور یہ اہلِ بیتِ پاک کے اتھار اس کے تعلق سے اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہلِ بیتِ پاک کشتی نوح کی طرح ہے کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بات ہے قرآن عدید میں پورا موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا پروردگار نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی تیار کرو کیونکہ میں ان کی قوم جب بہت زیادہ باہر ہو گئی جب بدعمل ہو گئی تو اللہ نے عذاب نادل فرمانے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا آپ کشتی تیار کیجئے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرنے لگے کچھ لوگ آئے کیونکہ مخالف تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ آئے پنچہ اے نوح کیا کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار اس قوم پر عذاب ناصل فرمائے گا پانی کا سہلاب آئے گا اور سب اس میں ختم ہو جائیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ اس سے نجات پا جائے گا تو گویا کہ وہ حاصل تھے مزاہیہ لہدے مزاہیہ لہدے مزاہیہ لہدے مزاہیہ لہدے مزاہیہ لہدے کہ یہ عجیب معاملہ ہے ان لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے یہ پانی کے سہلاب کی بات کرتے ہیں توہین کی ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف ترہ ترہ کی باتیں کرنے والے نبی کے گستاہ آپ کو قدم قدم پر آج نظر آتے ہیں کیسے کیسے پد بخ کہ نبی کو کوئی کوڑی ہے بالکل بیکار ہے لیکن اس سے پوچھو گئے کہ نبی کو کیا مانتے ہو تو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے مازاللہ رب العالمین لولا ہے پوچھو نبی کیسے مانتے ہو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے اندہ ہے کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے خطرہ ہے کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے کانہ ہے کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے ان پت بستوں نے جب یہ آواز کو برند کیا تو پرائلی کی سرزمین سے پرائلی کا تاجدار ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں کو ایک اقلدہ دیتا ہے کہ دنیا کے لوگوں ان مکاروں کے چکر میں نہ آ جانا اس لئے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اندہ کی سردابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان پتہ تائین ہے ایمان یہ کہتا ہے میری چانس ایمان پتہ تائین ہے ایمان پتہ تائین ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو تیار کیا بہت لمبا واقع ہے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کشتی میں ہر چیز کے جوڑے کو جمع کر لیا جائے ہر چیز کے جوڑے کو بیٹھا لیا جائے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جیوٹی کی جوڑے کو بیٹھایا اس کے بعد اور بھی تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا لیکن جو اس سے ہٹا برباد ہو گیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری اہل بیٹھے پاک کشتی نوح کی طرح ہے جو اس سے جڑا رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو ان سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو ان سے ہٹے گا وہ دونوں جام زلیل و خار ہو جائے گا اس لیے اہل بیٹھے پاک سے سچی محبت کرو ان سیدوں کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں اس عزیب بارگاہ میں ہم موجود ہیں کہ پرلی کے تاجدار نے جن بارگاہوں کے لیے کہا تھا کیسے آقاؤں کا پندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا پندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے عزیزان مہترم ہم اس ارس پاک میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں چلتے چلتے بس ایک آخری پیغام جو ان خانکاؤں کا خاص پیغام ہمیں مولانا رمضان صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں جو بھی حضرات بلک لے جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں پر تیش نمبر ہون سے وہ حاصل کر سکتے ہیں مولانا رمضان صاحب مولانا رمضان صاحب مولانا رمضان صاحب ان خانکاؤں اگروں پر خانکات ہیں بیچارے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری پاکٹ میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو ہم بھی اعلان کرا سکیں کوئی ضرورت نہیں اعلان کرانے کی لیکن میں آپ کو ایک ترقیب بتا رہا ہوں بہتر ترقیب اور آپ پر گراں بھی نہیں گزرے گی اتنے دیوانیں آئے ہیں ہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اگر یہ دیوانیں گھر جا کر کے گھلک لیں گھلک لینے کے بعد اس میں دو روپے ڈیلی دو روپے ڈیلی اگر اس میں ڈالتے رہے تو انشاءاللہ آنے والے سال میں جب آپ گھلک ساتھ میں لے کے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ خزانہ اور دادا جواب ہو جائے یہ ترقیب ہے آپ لوگ اس پر عمل کیجئے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اسلام